سامین اگرامی دوسر بزرگو بھئیوں کہ تین آدمی جن کی مدد کا اللہ ذمہ دار ہے بزرگو تین آدمی ایسی ہیں کہ جن کی مدد کا اللہ خود ذمہ دار ہے وہ کون سے ہیں تو فرمایا سرکار دعالان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لازم ہے اللہ پر تین آدمیوں کی مدد کرنا نمبر ایک کہ وہ مقاتب جو ادا کرنے کے نیت رکھتا ہو تو اس کی مدد اللہ کے ذمہ ہے دوسرا وہ نکاح کرنے والا مرد جو اس نکاح کے ذریعے حرام کارے سے بچنا چاہتا ہو تو اس کی مدد بھی جوانا کہ اللہ پاک جوانا کرتی ہے مجاید جہاد کرنے والا یعنی اوشش کی نیت نکاح کرنے میں یہ ہو کہ نام حرم عورت پر نظر نہیں کروں گا اس سے بدکار ہی نہ کروں گا بلکہ جائز طریقے پر صرف اپنی بیوی پر نظر رکھوں گا اسی سے اپنے خواہش پوری کروں گا تو ایسے شاس کا امداد جوانا تھے اللہ کہ اللہ تعالی ہوتا ہے سبحانا اللہ پاک ہوتا ہے تین آدموں کی اللہ پاک خود جوانا ذمہ داری اٹھاتے ہیں جس کی امداد خدا خود اپنی ذمہ لے لے وہ پھر کس کا محتاج ہو سکتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو جوانا کے محفوظ رکھیں حکوم کو اللہ کی جوانا پیروی کرنے کی طفیق اطاف فرمائے سامین اگرامی دوسر بزرگو بھائیوں کہ تین آدمی جن کی مدد کا اللہ ذمہ دار ہے بزرگو تین آدمی ایسی ہیں کہ جن کی مدد کا اللہ خود ذمہ دار ہے وہ کون سے ہیں تو فرمایا سرکار دعا سلم نے کہ لازم ہے اللہ پر تین آدمیوں کی مدد کرنا نمبر ایک کہ وہ مقاتب جو ادا کرنے کے نیت رکھتا ہو تو اس کی مدد اللہ کے ذمہ آئے دوسرا وہ نکاح کرنے والا مرد جو اس نکاح کے ذریعے حرام کارے سے بچنا چاہتا ہو تو اس کی مدد بھی جوانا کہ اللہ پاک جوانا کرتی ہے مجید جہاد کرنے والا انہیں اشخاص کی نیت نکاح کرنے میں یہ ہو کہ نام حرم عورت پر نظر نہیں کروں گا اس سے بدکاری ہی نہ کروں گا بلکہ جائز طریقے پر صرف اپنی بیوی پر نظر رکھوں گا اسی سے اپنے خواہش پوری کروں گا تو ایسے شاس کا امداد جوانا تھے اللہ کہ اللہ تعالی ہوتا ہے سبحانا اللہ پاک ہوتا ہے تین آدموں کی اللہ پاک خود جوانا ذمہ داری اٹھاتے ہیں جس کی امداد خدا خود اپنی ذمہ لے وہ پھر کس کا محتاج ہو سکتا ہے دعایں کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو جوانا کے محفوظ رکھیں حقوق اللہ کی جوانا پاک